السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈوب شیپنگ کا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ سیمز کلاب ٹو ایمازون ہم لوگ پروٹکٹ ہنڈنگ کیسے کرتے ہیں اس کے اندر بھی سیم ایزا سٹیٹیجی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن ایک چیز کا ڈیفرنس ہے اس کے اندر سے صرف یہ ہے کہ آپ کے جب بھی سیمز کلاب پر ورکنگ کرنے ہوگی آپ کو ہمبرشیپ پر چیز کرنے پڑے گی ٹھیک ہے جب بھی اب یہ پر چیز کرنے کے دین آپ کو فری شیپنگ ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والے ایکسٹینشنز آئیتی ہیں وہ سیم وہی ہیں ہم لوگ اب سیمز کلاب ٹو ایمازون دیکھ لیتے ہیں پروڈکٹ ہنڈنگ یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایمازون اوپن کر لینا ہے ایمازون کی سائٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر کر لینا ہے سیمز کلاب سب سے پہلے جب بھی آپ نے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کرنے لیے سبسکرائب اور لائک کر دیں لازمی ٹھیک ہے کیونکہ دروپ شیپنگ کی ویڈیوز میں نے پلی لیسٹ کے اندر انٹر کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ کرنے لیے وہ بھی واج کر لی دیکھا ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر یہ دلیوری ٹھو بہت لوگ مسٹیک کرتے ہیں یہ مطلب کہ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ نیو یوزر کو نہیں پتہ ہوتا کی پروڈکٹ ہنڈنگ کیس طرح کس مارکٹ میں کرنی ہم لوگ اسے کی مارکٹ میں کلے آپ نے یہاں پر دلیوری ٹھو سیٹ کر لینا نیو یورک ٹھیک ہے یا کچھ بھی آپ سرچ اوٹ کر کے پوسٹل کو ٹھیک ہے دیکھ لی لیا یہاں پر آجاتے ہیں یہاں پر رینڈم کوئ کچھ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے آپ اس کے پاس کافی کٹیگریز آویلیبل ہیں سیمس کلپ کے پاس آپ نے یہاں پر آنا ہے تو کچھ بھی رینڈم سیلیکٹ کر کے آپ اوپن کرتے جائیے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ پوچھ رہے کے کونسی کٹیگری میں آپ نے جانا ہے ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پروڈکٹس شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آپ لوگ کو جیسے بتایا تھا کہ آپ لوگ کلپ شیپر چیز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے فری شیپنگ پلس پھر فری شیپنگ مل جاتی ٹھیک ہے یہ یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں پروڈکٹس یہاں پر بھی یہ کٹیگریز کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے رینڈوم کٹیگری سیلیکٹ کیا آپ جونسی کٹیگری میں جانا چاہیں گے آپ نے وہاں پر وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور نیکس آپ نے یہاں پر پروڈکٹ سرچ اوٹ کر لیتے ہیں یہاں سے پھر پروڈکٹ میچ کرنی پڑے گی کہ ہماری ہے کونسی یہاں پر یہ پڑی ہوا ہماری تو ہم لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ لوگ پریفر والمارٹ کو کرتے ہیں کیونکہ والمارٹ کی اوڈر کی ڈیلیوری ٹائم اور کوئی مطلق ہے سامز کا بھی نہیں ہوتا لیکن سامز کی اورڈر کی کیسلیشن ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے سامز اوڈر بہت زیادہ کینسل کرتا ہے اس لئے زیادہ لوگ والمارٹ کی طرف پریفر کرتے ہیں کیونکہ میں خود والمارٹ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کیونکہ میں خود والمارٹ کو یہ زیادہ یوز کرتا ہوں ایک تو والمارٹ پر اسامز کلپ پر پروڈکٹ عیشوو بغیرہ لاتا ہے سیکنڈلی یہ کہ ادھر کچھ ایسیوز ہوتے ہیں اوڈر کی کینسلیشن کے ٹھیک ہے یہاں پر اوڈر کینسل ہو جاتا ہے میں بھی ٹھیک ہے تو اس کی پروڈکٹ ہن ٹھیک بھی تھوڑی مشکل ہوتی والمارٹ کا یہ کہ والمارٹ پر برینڈ زیادہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے سین پر بھی بیٹھا ہے لیکن اتنے نیویں ہیں اس کے اوپن نا اس کی یہاں پر پروڈکٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ایف بی ای بیٹھا ہے پروڈکٹ میں ایسا پر یہاں پر ٹو پیکس ہیں پر یہ ایف بی ای سیلر بیٹھا ہوا ہے ہمیں تو ایف بی ایم چاہیے نا اونلی ایف بی ایم چاہیے اتر دوپ شیپنگ میں دیکھیں یہاں پر سارے سیلر بیٹھے ہوئے ہیں بی ای بیٹھا ہوئے ہیں ایم ایزون بیٹھا ہوئے ہیں یہ پروڈکٹ و میچ ہو رہی ہے پر یہ یہاں پر وہ ایف بی ای پر رٹھا ہوا ہے ہمیں اونلی ایف بی ایم چاہیے دوپ شیپنگ میں ہوتا بسیلی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایف بی ای بالی پروڈکٹ کو بھی سیلیکشن کرتے ہونا تو می بھی چانسیز ہوتے ہیں کہ اوڈر آ جائے کیونکہ یہ ایف بی ای ایم ازن فول فیل بی ایم ازون ہوتی ہے تو اس کے اندر اوڈر کے چانسیز کم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو FBM ہم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ فول فل بے مرچنٹ ہوتی اس میں آپ لوگ کو ٹیکنیک بتائی جائے گی کہ بائی بوکس کیسے بھی نکرنا ہے ٹھیک ہے اور سہی لے کے کیسے آنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو سیریز میں میں نے پلی لسٹ کر دی دوپ شیپنگ کی آپ اس کو بھی جا کے بات کر سکتے ہیں پروپر ویڈیو دن ٹھیک ہے لیکچر وائز اپلوڈ ہو رہے ہیں دن آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے پروڈکٹ سیم ہے بٹ دیکھ لیتے ہیں 42 کی مل رہی ہے برینڈ بھی سیم ہے لیکن یہ دیکھیں یہ یہ سین بن رہا ہے یہاں پر 42 کی ہے یہ تو یہ یہاں پر 49 کی سیل آٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکسٹینشن اس کے بعد ہمارے پاس ایکسٹینشن لگی ہوئی ہیں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کی سیل آٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اپن کر لیتے ہیں بھی کیلکولیٹر اس کے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہم نے آنا ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ والا جو ایسین ہے نا ہم لوگ نے یہاں سے کوپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے سچ بھی ایمازون کے ادھر آگے کوپی پیسٹ کرنا ہے یہ ایمازون کا یہ کریوی نے وہ جنریٹ کرنے والا کیلکولیٹر بنایا گیا اسے بیسکلی میں پتہ چل دیتا ہمارا پروفیٹ مارجن کتنا ہو رہا ہے پر پروڈکٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر یہاں پر دیکھنا یہ دیکھیں ایمازون فلفل میں اور یہ یور فلفل میں فلفلمنٹ بائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمازون ہوگا وہ ہول سیل والا یہ یہ والا بوکس ہے اور جو یہ جو یہ ہمارا فلفل بائی مرچنٹ والا یہ ہمارا ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں پر ففٹی وان کر دیتا ہوں دیکھئے گا یہ دیکھیں یہاں پر ابھی یہ ایسٹی میٹ یہاں پر وہ ایڈ کرنے ٹھیک ہے یونٹ کی پرائز فورٹی ٹو کر دیتے ہیں فورٹی ٹو کرنے کے بعد ہمیں جاں پر جو پروفیٹ مارجن پر اچھ رہا ہے وہ 0.367 کر کے بچ رہا ہے تو اس کی ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں ایمازون پر تو اس کی اس میں ایسٹی ٹو کرنے میں دیکھ لیتے ہیں اس کی سیل کتنی ہو رہی ہے یہاں پر آئیں گے نیچے آئیں گے اس کا ٹی بی میں ہے یہ رینک ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ٹی بی والا ہے کہ نہیں نہیں ہوگا دروائز تو یہ الیکٹرونکس کی چیزوں میں بھی آ سکتے ہیں اسے یہاں پر ٹو نائن ڈیرو سکس ہے تو یہاں پر یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس چیز کی سیل چیک کریں کتنی ہو رہی ہے یہ دیکھیں لاسٹ اس کے ہائن اوڈر ہے اور ایوریج اس کی ہائن ٹین کی ہے تو بیسکلی اس کے اندر کرنا یہ ہے کہ دیکھیں تین سیلرز بیٹھے ہوئے اگر ہم پرائز زیادہ لیکن سیل لینے کے لیے آپ نے سٹیٹیجی یہی ہوتی کہ آپ لوگوں نے یہاں پر نہ وہ سلیکٹ کرنے لینے نہیں تو یہ پرائز یہ دیکھیں یہ بیسکلی ہو کہا رہا ہوا جو تیکھیں 39 یہاں پر اس کے اندر ہو کہا رہا ہے دیکھیں یہ یہاں پر پرائز لگای ہو یہ لوری Pryce لگا کے بیٹھا ہوئے یہ 51 پر بیٹھا ہو 3 سیلرز ہیں پروڈکٹ کی سیل اتنی زیادہ ڈیون ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی ہم لوگ اس کے اندر کریں گے کیا کہ ہم لوگ اگر یہاں پر دیکھیں ہمارے فکریکیٹر دیکھیں نے پر پرائز سیلےکٹ کر لیتے ہیں اگر ہم یہاں پر 60 کر دیتے ہیں کیونکہ سیل تو ڈیوائیڈ ہونی ہے یہاں پر دیکھیں 49 کی تو ہماری پر چیز ہے نا ٹھیک ہے سیمز کلپ سے تو یہاں پر ہمیں پروفٹ مارج ہی کتنا نکل رہا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ فریش ہونا تو آپ لوگوں نے یہ چیز میٹر کرتی کہ آئی بوکس کی روٹیشن کو کیسے بھی کرنا ٹھیک ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی کرنے ہوتی کہ آپ نے وہ والی پروڈ آنے کی چانسز زیادہ ہو لیکن یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا کاؤنٹ اولڈ ہوگا تو آپ یہاں پر اپنی پرائیس زیادہ بھی رکھ کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اس نے 43 لکھا ہوا لیکن اس کی ڈیلیوری چارجز کاؤنٹ کر کے 2.921 ہے ٹھیک ہے آئین پوائنٹ 2 آنے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر یہ سینے کے لیے دیکھیں اب یہاں پر یہ اس لئے تھرڈ پیش ہو رہا ہے جب یہاں پر ہم چلیکٹ کرتے ہیں یہ 42 اس کے بن رہے ہیں لیکن اس کی کوانٹیٹی ہونڈ ڈڈڈ ڈڈڈ اکی ہوئی ہے اس لئے یہ سب سے تھرڈ پیش ہو رہا ہے ٹھیک ہے